بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے آپی کہاں ہے آپ حسنین یہ کہتا ہوا گھر میں داخل ہوا ارے آپی کدھر ہیں آپ آ رہی ہوں کیوں شور مچا رہے ہو مہتاب یہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور آتے ہی حسنین سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے کیوں شور کر رہے ہو حسنین نے کہا آپی بات ہی ایسی ہے آپ سنو گی تو خوشی سے جھوم اٹھو گی تب مہتاب بولی اچھا بھئی اب بتا بھی تو کہ ایسی کون سی خوشی کی بات ہے تب حسنین نے بتایا کہ گاؤں میں پھر سے میلا لگے گا مہتاب یہ سن کر بہت خوش ہوئی اپنے چھوٹے بھائی یعنی حسنین سے پوچھنے لگی تمہیں کس نے بتایا کہ گاؤں میں میلا لگے گا تو حسنین نے بتایا کہ وہ چوک میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹا تھا تو شرجیل نے بتایا کہ اس بار گاؤں میں پھر سے میلا لگے گا پچھلے پانچ سال سے تو گاؤں میں کبھی میلہ نہیں لگا گاؤں کے جاگدار صاحب نے سختی سے منع کر دیا تھا گاؤں میں کوئی میلے کا اتدام نہیں کیا جائے گا پھر اب کی بار کیسے مان گئے مہتاب نے اپنے بھائی سے کہا اور بولی تم لوگوں کو ضرور کوئی غلط خبر ملی ہے تب ہی انہیں ڈول کی آواز آئی ڈول والا میلے کی منادی کرنے آیا تھا اور پھر کہنے رگا سنو سنو گاؤں والو گاؤں میں پھر سے میلہ لگے گا اور تمام گاؤں والے میلے میں ضرور شریک ہوں میلہ پرسو جمعیرات کے روز سے شروع ہوگا گاؤں والے یہ سن کر حیران رہ گئے اور ہم بہن بھائی بہت خوش ہوئے تب ہی خسنے ڈول والے کے پیچھے چلا گیا ڈول والے کے ڈول بجانے پر گاؤں کے بچے اس کے پیچھے ڈول کی آواز سن کر ناجنا شروع کر رہی گاؤں میں سبھی لوگ بہت ہوش تھے کہ گاؤں میں پھر سے میلہ لگے گا گاؤں میں ہر سال میلہ لگتا تھا جس میں دور دور سے لوگ شریک ہونے کے لیے آتے تھے لیکن پچھلے پانچ سالوں سے گاؤں میں میلہ لگانے پر پابندی لگا دی تھی گاؤں کے جاگردار صاحب نے ایک ناخوشکوار باقی کی وجہ سے جس نے ہمارے گاؤں والوں کی ساری خوشیاں چھین دی در اور خوف باقی چھوڑ دیا کیا سوچ رہی ہو میں یہ آواز سن کر چونگ اٹھی یہ میری دوست شازیہ کی آواز تھی میں نے تجھے میری سوچوں سے آ کر نکالا کچھ نہیں بس ایسے ہی میں یہ کہہ کر چھپ ہو گئی تب ہی شازیہ بولی گاؤں میں ملا رکھ رہا ہے کیا تو اس بات سے خوش نہیں میں نے اسے بتایا کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور اس بات پر لیکن میرے لیکن کو اس نے اچھت لیا اور بولی لیکن کچھ نہیں بھول جاؤ جاگردار صاحب دوبارہ میلہ لگوا رہے ہیں ظاہر ہے اب وہ جانتے ہوں گے کہ ایسا کچھ بھی خطرہ باقی نہیں رہا جو پان سال پہلے تھا ورنہ میلے کی منادی کیوں کرواتے اس لئے سب گاؤں والے سب کچھ بھول کر دوبارہ گاؤں میں لگنے والے میلے میں شریک ہونا چاہتے تھے اس لئے تم بھی اپنی سوچو کے دائرے کو بند کرو اور میرے ساتھ کونے پر پانی لینے چلو میں نے بھی اپنا مٹکہ اٹھایا اممہ کو بتایا اور شازیہ کے ساتھ کونے سے پانی لینے چلی گئی کونہ ہمارے گاؤں میں گروں سے تھوڑا ہٹ کر تھا جہاں سے سب گاؤں والے پانی لاتے سڑک کے دونوں طرف بڑے بڑے درخت تھے راستے میں چلتے ہوئے ہم باتیں کرتی جا رہی تھی اور کل میلے میں جانے اور وہاں سے چوڑیاں اور بہت ساری چیزیں ہریدنے کے بارے میں منصوبے بنا رہی تھی کونے سے پانی بڑتے ہوئے ہمیں کسی کی باتو کی آواز آئی تو ہم دونوں وہی چھپ کر بیٹھ گئے اور باتو کو خاموشی سے سننے لگی کہ کس طرف سے آ رہی ہے اور کون باتیں کر رہا ہے تب ہی شازیہ نے مجھے بتایا کہ آواز سامنے درختوں کی طرف سے آ رہی ہے ہم نے درختوں کی طرف سے آنے والی آوازوں کو سننا شروع کر دیا دلاور شیزباز نے گاؤں آ کر گاؤں میں پھر سے میلہ لگوانے کے لیے اعلان کروا دیا ہے یہ آواز جاگیدار کے بڑے بیٹے شفاقت کی آواز تھی اور دلاور ان کے گھر میں کام کرتا تھا اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ وہ ان کا خاندانی نوکر تھا اور ان کے گھر ہی میں ان کے ساتھ رہتا تھا اس کا اپنا کوئی گھر نہ تھا شفاقت کے ہر اچھی اور بڑے کام میں اس کی مدد کرتا تھا شفاقت انتہائی گڑھیا اور پوری عداد کا مالک تھا جو ہر لڑکی کو پوری نظر سے دیکھتا تھا ہاں صاحب جی تلاور نے کہا کہ شیباز بابو گاؤں میں میلے پر ہونے والے واقعے کو نہیں جانتے تھے جاگیدار صاحب کی بات بھی نہ مانی اور اعلان کروا دیا جاگیدار صاحب تو خود بھی اصل بات سے نعاشنا ہے کہ آخر اس میلے میں ہونے والے خادثے کی اصل بات کیا ہے اگر انہیں یا شیباز اور گاؤں والو کو اس بات کا پتہ ظل گیا کہ ماہین کے ساتھ جو بھی ہوا وہ میں نے کیا تھا تو مجھے زندہ درگور کر دیں گے سب اور عامر پر جھوٹا الزام لگا کر ہم نے اسے عمر قید کی سزا دلوائی تمہیں یاد ہے نا دلاور ماہین نے کیا کہا تھا مرتے ہوئی کہ میں پھر آؤں گی اپنی موت کا بدلہ لینے وہ بھی آج کے دن کے تحاں میلے گا ہی دن ہوگا اور قوم بھی پھر میلا لگ رہا ہے اگر وہ آگئی تو مجھے مار ڈالے گی بلکہ ہم سب کو مار ڈالے گی نہیں پرے صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ واپس نہیں آسکتی وہ مر گئی ہے پانچ سال ہوئے اسے مرے ہوئے آپ قطع پریشان نہ ہوں دلاورنی شفاقت کو تسلیح دیتے ہوئی کہا ہم نے اٹھ کر دیکھا تو وہ دونوں شراب کے نشے میں بے ست ہوئے پڑے تھے شاید زیادہ نشہ کر لینے سے بے خوش ہو گئے تھے یہ سب سن کر ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی سب کچھ گھومتا ہوا نظر آنے لگا میں نے شازیہ سے کہا چلو یہاں سے چلتے ہیں ہم دونوں جتنی چلدی وہاں سے بھاگ سکتی تھی بھاگ کے گر آئی اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اب ہمیں ماہین کے اصل قاتل کا پتہ چل چکا تھا کہ اسے کس نے مارا تھا سارے گاؤں نے مل کر آمیر کو جو بے قصور تھا سزا دلوائی جبکہ اصل قاتل گاؤں میں مزے سے گھوم رہا تھا میں نے شازیہ سے کہا کہ وہ گھر جا کر ان باتوں کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں اگر شفاقت کو پتہ جلا کہ ہم اس کی حقیقت کو جان گئے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے گھر والوں کے ساتھ بھی غلط کر دے گا جس طہاں ماہین آمیر اور اس کے گھر والوں کے ساتھ اس نے غلط کیا تھا شفاقت کے پرق شہباز بابو اور جاگیدار صاحب بڑے اچھے اور نیک انسان تھے شہباز بابو لندن سے اپنی پڑھائی کو کمل کر کے آئے تھے اور جاگیدار صاحب ہر لحاظ سے گاؤں والوں کا ساتھ دیتے اور گاؤں والوں کے اچھے اور برے وقت میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے دیر سے گھر آنے پر اممہ جیسے پہلے ہی تیار تھی مجھ پر چڑھ دوڑنے کے لیے اور آتے ہی سوالوں کی بچھار کر دی اتنی جیوں لگائی کہاں رہ گئی تھی کتنی بار کہا ہے کہ جوان جہاں لڑکیوں کا یہ کوئی کام نہیں ہوتا کہ دیر تک گھر سے باہر کھونٹی رہیں کبھی کھیتوں میں جاتی ہے کبھی کوئے پر اور کبھی بچوں کے ساتھ کھیل نہیں گھر میں ماں کا کوئی خیال نہیں کہ کوئی کام ہی ماں کے ساتھ کروا دوں اس پر میں نے کہا کہ میری پیاری اممہ کوئے سے پانی لانا بھی تو کام ہے اگر میں پانی نہ لاؤں تو کہاں سے پیئیں گے اور کوئاں اتنی دھوک ہے کہ وہاں تم جا نہیں سکتی جاتے جاتے بھی پورے تین گھٹے لگا کے آؤں اتنی میں اببہ اور خسنین بھی آ گئے شام کی کھانے کے بعد اممہ اببہ میلے کے متعلق باتے کرنے لگے اور ہم دونوں بہن بھائی بھی اپنی اپنی چاربائی پر لیٹ گئے میں آسمان پر چان کو دکھنے لگی جو ستاروں کے چھرمٹ میں بڑا ہی مبصورت لگ رہا تھا چاند ستاروں کی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت دے کر مجھے ماہین اور آمر کی محبت یاد آئی ماہین میری اور شازیہ کی دوست تھی ہم تین بچون کی پک کی سہینیاں تھی سہینیاں کم بہنیں زیادہ تھی ماہین کا گھر بھی میرے گھر کے ساتھ تھا ماہین کے اببہ اور میرے اببہ کھیتوں میں کان کرتے تھے جبکہ شازیہ کے اببہ لخار تھے آمر کا گھر بھی ہمارے محلے میں تھا آمر بڑا اچھا نیک اور سلجا ہوا لڑکا تھا کسی بھی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا محلے کی ہر لڑکی کو اپنی بہن کہتا تھا لیکن ماہین کے لیے اس کے دل میں اٹھتے ہوئی محبت کو ہم نے بھی محسوس کیا تھا سکول سے جاتے ہوئے وہ ہمارے راستے میں کھڑا رہتا جب کھیتوں میں جاتی تو وہاں ہم سے پہلے ہی پہنچا ہوتا کوئے پر پانی لینے جاتی تو وہاں بھی پہلے سے موجود ہوتا ماہین کے دل میں بھی اس کی محبت کو ہم نے محسوس کر لیا تھا جو کہ اس کے آنکھوں میں صاف دکھائی دیتی لیکن ان دونوں نے اصحار محبت نہیں کیا تھا پھر ایک دن سکول جاتے ہوئے آمر نے ایک خط ماہین کی طرف پھیکا جس میں اس نے اپنے پیار کا اصحار کیا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا ماہین خط پڑھ کر بڑی ہی زیادہ خوش ہوئے اور خوشی خوشی اس کی محبت کو قبول کر لیا اور پھر ملاقاتیں اور محبت کی باتیں ہونے نہ کی وہ ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے دونوں کے گھر والے ان کی شادی کے لیے بھی مان گئے تھے ان دنوں گاؤں میں میلہ لگنے والا تھا ماہین نے آمر سے کہا کہ وہ میلے کی ختم ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیج دیں میلے والے دن ہم تینوں گھر والوں کے ساتھ میلے پر چلی گئی وہاں بڑے مزے مزے کی نئینی چیزیں ہری دی میلے پر بہت مزے مزے کے پکوان بھی تھے بہت سے لوگ دور دور سے میلے میں شریک ہونے کے لیے آئے تب ہی ماہین کو یاد آیا کہ وہ گھر میں دادی کے کھانا دینا اور دوائی دینا پھول گئی تھی اور پھر ہمیں یہ کہہ کر سلی گئی کہ وہ کچھ دیر میں ہی آ جاتی ہے ابھی وہ دادی کو کھانا اور دوائی دے کر آئے گی ہم نے کہا ٹھیک ہے تو وہ چلی گئی اور جلدی سے آ جائے اور پھر وہ چلی گئی ہمیں کیا بتا تھا کہ ہماری پکی سہیدی ہم سے آخری بار مل کر جا رہی ہے اور پھر کبھی نہیں آئے گی تھوڑی دیر گسری تھی کہ آمیر ہمارے پاس آیا اس نے ہم سے کہا کہ ماہین کہیں نصر نہیں آ رہی کہاں ہے وہ اسے ہم نے بتایا کہ وہ دادی کو کھانا اور دوائی دینے گھر گئی ہے تو وہ اس کے اکیلے جانور پرشان ہوا اور اس کی پیچھے چلا گیا دو گھنٹے گھنگے کہ دلاور شور بچاتا ہوا آیا اور آ کر بتانے لگا کہ آمیر نے ماہین کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی تو ماہین نے اپنے بچاؤ کے لیے خود کو ختم کیا یہ سن کر ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ماہین کی امی کہنے لگی کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو آمیر ایسا کیوں کرے گا ان دونوں کی تو ہم شادی کرنے والے ہیں دلاور بولا خود جا کر دیکھ لیں پتہ چل جائے گا جب ہم سب نے وہاں جا کر دیکھا جہاں پر واقعہ ہوا تھا جاگدار کی حویلی کے باہر والے کمرے میں تو وہاں آمیر ماہین کے پاس بے ست ہو کر بیٹھا تھا شفاقت بھی وہاں پر پہلے سے کھڑا تھا شفاقت نے کہا وہ اور دلاور میلے میں آنے کے لیے گھر سے نکلے تھے تو انہیں حویلی کے باہر والے کمرے سے چیہوئی آوازیں آئیں وہ دونوں جب دور دیکھوئے وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آمیر ماہین کی طرف بڑھا تھا اور وہ اسی کہہ رہی تھی آمیر مجھے جانے تو میں نے تم سے محبت کی تو تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکا دیا وہ آمیر کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی لیکن آمیر اس کی طرف پھڑتا چلا گیا جب اس نے اس کی دوبٹے کو ہاتھ لگایا تو ماہین نے وہاں پر پڑی ہوئی ٹوٹی ہوئی شیشے کی پتل اپنے پیٹ کے اندر کھوم بڑھا لی میں جب دروازہ توڑ کر اندر آیا تو بڑی دیر ہو گئی تھی ماہین اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آمیر ماہین کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا وہ تو اس سے بڑا پیار کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا جاگدار صاحب نے پولیس کو بلوایا شفاقت اور دلاور کی گواہی پر آمیر کو عمرے قیت ہوئی پولیس کے لاکھ سوال پوچھنے پر بھی کہ تم نے اس لڑکی کو دھوکہ کیوں دیا اور کیوں اس کی عزت پامال کرنے کی کوشش کی وہ تو تم سے زیادہ پیار کرتی تھی اور آخر اس نے تمہاری محبت میں جان دے رہا لی پولیس والوں کے سوالوں پر بھی وہ کچھ نہ بولتا اور بس ایک یہ بات کہتا کہ میری ماہین آئے گی اور آ کر خود ہی بتائے گی کہ میرا آمیر بے قصور ہے اور اپنے آمیر کو بھی ساتھ لے جائے گی وہ مجھے اکیلے نہیں چھوڑ کے جا سکتی وہ ضرور آئے گی پولیس والوں نے آمیر کی جب یہ حال دیکھی تو پاگل قرار دے کر پاگل ہانے میں بھیج دیا اور اب وہ پاگل ہانے میں کیسا ہے یہ کوئی نہیں جان تھا اس کے گھر والوں کو سارے گاؤں والوں نے گاؤں سے نکال دیا شفاقت میں جاگیدار صاحب سے کہا اببا جی اب گاؤں میں ملہ بند کروا دیں گاؤں کے بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہی گاؤں کے عباس لڑکے ایسے موقع کا انتظار کرتے رہتے ہیں جاگیدار صاحب نے شفاقت کی رائے سے اتفاق کیا اور گاؤں والوں کے ساتھ بات کر کے ملہ بند کروا دیا اور گاؤں والوں نے شفاقت کو اپنا محسن مانا کہ اس نے گاؤں والوں کی بھلائی کے لیے یہ قدم اٹھایا اور وقت کے ساتھ گاؤں والے اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے وقت گزرتا گیا اور سب لوگ اپنے معمول پر آ گئے لیکن ماہین کی کمی جن کو تھی ان کے لیے کبھی بھی پوری نہ ہو سکی ماہین اپنے ماں باب کی اکلوتی بیٹی رہی اپنی بیٹی کی دردنا موت کا صدمہ اس کے ماں باب برداشت نہ کر سکے اور جلد ہی اس دنیا سے چلے گئے اور پھر ماہین کے اصل قاتل کا پتہ چل گیا شفاقت کی بات اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ماہین سچ میں اپنا بدلہ لینے کے لیے آئے گی گاؤں کے لوگوں کے مطابق جب انسپیکٹر نے انہیں پولیس سیشن آمر کی حالت کے بارے میں بتانے کیلئے بلایا تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ماہین واپس آئے گی اور پھر میلے کا دن آیا سب لوگ تیار ہو کر صبح ہی صبح اپنے کام ختم کرنے کے لیے میلے کی طرف جانے لگے اور ہم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ میلے میں چلے گئے ہمیں ماہین کی کمی آج شدت سے محسوس ہو رہی تھی جی چا رہا تھا کہ میں دھاریں مار مار کر رہوں اور اپنی پیاری سہیلی ماہین کو گلاؤں لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ماہین ہمارے ساتھ ہے اس کی خونے کا احساس ہو رہا تھا میلے میں میرا اور شازیہ کا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا رہ رہ کر ہمیں ماہین کی یاد ستا رہی جی چا رہا تھا کہ میلہ چھوڑ کر سلے جائیں دوسری جانب شفاقت اپنی حویلی میں اپنے کمرے میں درسی دکھا بیٹھا تھا اور دلاور میلے میں نہیں گیا تھا بلکہ اپنے کمرے میں بیٹھا شراب کے گلاس پر گلاس پیے جا رہا تھا تب ہی ٹھیک دو بجے جس ٹائم پر شفاقت ماہین کو اٹھا کر لائیا تھا ٹھیک اسی ٹائم آواز آئی شفاقت علی میلے پر نہیں گئے کون ہے شفاقت کی دری سہمی آواز نکلی کون درارہا ہے مجھے شفاقت میری آواز کو نہیں پہچانتے بھول گئے کہ میں کیسے چلائی تھی میں نے تم سے اپنی جان اپنی عزت کی بھیق مانگی اور تم نے میری ایک نہ سنے اور اسی نشے میں تو مجھے اپنی جان دینی پڑی اور میں نے اپنی جان دے دی اور پھر آمیر پر جھوٹا الزام لگایا اسے پاگل کروایا اس کی گھر والوں کو گاؤں سے نکلوایا گاؤں والوں کی نظر میں آمیر کو عباش اور پتن ہی کیا کیا بنا دیا تمہیں تمہارے ہر ایک گناہ کی سزا ملے گی جو تم نے کیے ہیں شفاقت آج تم نہیں بچو گے تم مجھے معاف کر دو میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے یہ کہتا ہوا شفاقت دروازے کی طرف بڑھا بھاگ شفاقت بھاگ اگر خود کو بچا سکتا ہے تو بھاگ جتنا باگ سکتا ہے بھاگ شفاقت نے دروازہ کھولا اور باہر کی طرف دور لگا دی اس کے پاؤں میں جوتے بھی نہ تھے وہ میلے کو جانے والے راستے کی طرف باگ رہا تھا اور ماہین کی آدمہ اس کے پیچھے تھی وہ سے گاؤں والوں کے سامنے لانا چاہتی تھی تاکہ وہ خود اپنی سچائے سب لوگوں کو بتائے اور آمیر کو بے گناہ ثابت کر کے اپنی موت کا بدلہ دینا چاہتی میلے میں لوگوں نے جب شفاقت کو اپنی طرف اتنی بھئی خالت میں باگتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئے جاگدار صاحب اور شہباز باگتے ہوئے اس کے پاس آئے اور پھوچھنے لگے کیا ہوا تو وہ بولا مجھے بچا لو اببا جی وہ مجھے مار ڈالے گی کون مار ڈالے گی بھائی آپ کو شہباز بولا مجھے بتائیں وہ ماہین ماہین کا نام سن کر سب گاؤں والے تھک سے رہ گئے خود جاگدار صاحب بولے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ماہین تو مر گئی ہے وہ کیسے واپس آ سکتی ہے اسے مرے ہوئے بھی پان سال ہو گئے اور اسے تو آمیر نے مارا تھا وہ تمہیں کیوں مارے گی تب ہی ماہین کی روح سب کے سامنے حاضر ہوئی سب اسے اپنی سامنے دیکھ کر حیران لے گے اتنے میں ماہین کی آواز گونجی بول شفاقت مجھے کس نے مارا تھا آمیر نے یا تو نے مارا تھا سب شفاقت کی طرف سوالیا نظر سے تکنے لگے جاگدار صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ کیا سچ ہے شفاقت بولا ماہین کو میں نے مارا تھا میرے والے دن میں نے بڑی شراب بھی رکھی تھی اور باہر حویلی میں بیٹھا تھا تب ہی میں نے ماہین کو وہاں سے اپنے گھر کی طرف جاتے دیکھا ماہین میں سے بھی مجھے بہت پسند تھی آمیر کے ساتھ اس کی محبت کا سن کر میرا دل خون کھول اٹھتا تھا اس جب کوئی بھی گاؤں میں نہیں تھا میں نے ماہین کو اکیلے آتے دیکھا تو دلاور سے کہہ کر اسے اس کے گھر کے باہر سے اٹھوایا اور وہ اسے حویلی لے آیا میں اپنے غلط ارادے کو امنی جامعہ پہنانے کے لیے اسے وہاں پہ لایا تھا ماہین نے مجھے بہت سارے باس دے دئیے بنتے کی لیکن میں نے اس کی ایک نہ مانی اور اس کی طرف بڑھا تھا کہ ماہین نے وہاں پڑھی ہوئی ایک شیشے کی شراب کی بوتل توڑی اور توڑ کر ہاتھ میں پکڑی اور کہنے لگی اگر میں آگے بڑھا تو وہ اپنی جان دے دے گی میں شراب کے نشے میں چور تھا اور مجھے کچھ سمس نہیں آ رہی تھی اور اس کی طرف بڑھتا چلا گیا میں نے جیسے ہی اس کے دوبڑے کو خات لگایا اس نے شیشے کی بوتل اپنے بیٹ میں گھومتی اس کی چیخ سن کر پتہ نہیں کہاں سے آمیر ادھر آیا اس نے جب اسے اس خالت میں دیکھا اور پاس مجھے کھڑا دیکھا تو وہ سب سمجھ گیا جب اس کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس سے لے رہی تھی اور جاتے ہوئے یہی کہہ گئی شفاقت میں واپس آؤں گی آج کے دن کی تہا وہ بھی میلے کا دن ہوگا آمیر اس کے پاس بیٹھا اس کا سر اپنی گود میں رکھے کہنے لگا ماہین میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا ماہین کے موہ سے آخری الفاظ پس آمیر نکلا اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا ماہین اٹھو تو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی اور پھر آمیر ایسی چھپ ہوا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں میں سمجھ گیا کہ ماہین کی موت کا آمیر کو گہرا سنما ہوا ہے اسی موقع سے میں نے فائدہ اٹھایا اور دلاور کو میں نے ساری بات سمجھا کر آپ لوگوں کی طرف بھیجا اور پھر آپ لوگوں نے وہی دیکھا جو کہ ہم نے دکھانا چاہا اور آمیر کو عمر گید دلوا دی تمام گوہ والے شفاقت کے اس اقرار پر سکتے میں آئے خود جاگیدار صاحبی اپنی ہاتھ پر کابو نہ رکھ سکے اور ایک زوردار تھپر شفاقت کے موپر رسید کیا اس کا گریبان پکڑ کر کہنے لگے میں نے سوچا کہ تھا کہ تو میرے بعد گاؤں والوں کا خیال رکھے گا ان کی عزتوں کا محافظ بنے گا تیرے اس دن کے فیصلے سے میرا سینہ فہر سے چوڑا ہوگا اور میں نے فیصلہ کیا کہ تجھے گاؤں کا نظام سوپ ہوگا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس گاؤں کی عزتوں کا سچے بڑا دشمن تو ہی ہے اور بے قصور آمیر کو سزا دلوائی نجانے وہ کس خال میں ہوگا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا ماہین کی روح بولی تو سب لوگ ماہین کی طرف سوالیا نظروں سے تکنے لگا آمیر بھی میرے پاس آیا ہے کہ اچانک وہاں پر سپید دعویں اٹھا اور ہر طرف فیل گیا ہم سب نے اس سپید دعویں سے آمیر کو نکلتے ہوئے دیکھا اور ماہین کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا آمیر بیٹا تم جاگیدار صاحب بولے ہاں میں جب آپ لوگوں کی رائے پر مجھے پاگل ہانے بیج دیا گیا تو انسپیکٹر شفاقت کے کہنے پر مجھے روزانہ الیکٹر شاک دلواتا تھا تاکہ میں مر جاؤں اور شفاقت کی سجائے جانے والا میں باہت انسان بھی نہ رہوں وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس کے بے شک سارے ثبوت مٹھا دیں لیکن انجام سے نہیں بچ سکے گا اور ایک دن مجھے الیکٹر شاک دے رہے گا اسی دن میری روح میرے جسم سے جدا ہو گئی اور میں جو اپنی ماہین کے پاس آنے کا انتظار کر رہا تھا میرا انتظار ختم ہو گیا اور ہم دونوں مل گئے کیا ہوا جو ہم دو محبت کرنے والوں کو زمین پر لوگوں نے نہ ملنے دیا اور انصاف نہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف کرنے والے کے ساتھ ہے اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف کیا شفاقت سے بدلہ لینے کے لیے ہم دونوں کی روحیں کب سے بچین تھی اور آج ہمیں انصاف مل جائے گا مار تو اس حبیث کو اسے انجام تک پہنچا دو جاگیدار صاحب بولے نہیں مجھے معاف کر دو میں پھر سے ایسا خوش نہیں کروں گا پھر سے تو تم تب ایسا کرو گے اگر تم ایسا کرنے کے لیے زندہ رہو گے ماہین کی روح بولی ایک دفعہ معاف کر دو پلیس مجھے معاف کر دو چلو آج تمہیں معاف کر ہی دیتی ہوں شفاقت کیا یاد کرو گے پھر تیز آنڈی چلنے لگی ہر طرف مٹی اور دھول نظر آ رہی تھی ہم سب وہیں بیٹھے اور آنکھیں بند کر لی جب آنڈی دھمی ہم نے آنکھیں گولی تو ماہین اور آمیر اپنا بتا لے کر جا چکے تھے اور شفاقت کی لاس سامنے پڑی تھی جسے دیکھ کر لوگوں کی جیہیں نکل گئیں واقعی ماہین اور آمیر نے شفاقت کو عبرت کا نشانہ بنا دیا تھا دلاور کو پھر کسی نے گاؤں میں نہیں دیکھا اس کے ساتھ کیا ہوا کوئی نہیں جانتا ہم اکثر کوئی بھی غلط کام یا کسی کا دل دکھا کر یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جو ہونا تھا ہو گیا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اللہ کی ساتھ سب کچھ دیکھتی رہتی ہے وہ درست وقت کا انتظار کرتی ہے اور پھر وہ وقت ہم پر بھی آتا ہے جس کی ہم توقع بھی نہیں کرتے اس لئے ہمیں کوئی کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ایک غلط قدم ہماری ساری زندگی دے کر نہ چکانا پڑے شفاقت مر گیا آمیر اور ماہین اپنا بدلہ لے کر سلے گئے لیکن ہم سب آج تک خود کو معاف نہیں کر سکے کیونکہ ہم نے ان دونوں کے ساتھ نائنصافی گئے تھی سب جانتے تھے کہ آمیر ایسا ماہین کے ساتھ نہیں کر سکتا لیکن کسی نے بھی اس کی حمایت نہ کی تھی اور آمیر بے قصور ہونے کے بعد جور تکلیفیں اور عذیتیں برداشت کر کے اس دنیا سے چلا گیا لیکن ماہین اور آمیر ہمارے لیے ایک ایسا سبق چھوڑ گئے جو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے